خواب اپنے میری آنکھوں کے حوالے کر کے خواب اپنے میری آنکھوں کے حوالے کر کے تو کہاں ہے مجھے وعدوں کے حوالے کر کے مجھ کو معلوم تھا ایک روز چلا جائے گا مجھ کو معلوم تھا ایک روز چلا جائے گا وہ میری عمر کو یادوں کے حوالے کر کے جب وہ پتھر موم ہوا کی دوسری اپیسوڈ لے کر آج حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ کو فرسٹ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی تو چلیئے آج اس کی دوسری اپیسوڈ کو سن لیتے ہیں دروازہ اس وقت کھولا تھا اور وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکائے نہ جانے کن سوچے میں ڈوبی ہوئی تھی زندگی نے جتنا عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ اس دیوارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے اپنے میکے آئے ہوئے اس دوران اس شخص نے جو اس سے جنونی محبت کا دعوے دار تھا پلٹ کر ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی پچھلے ایک ہفتے میں دو تین مرتبہ اس کی طرف سے فون ہوا تھا تاہم اس پر بھی اس نے کوئی خاص محبت نہیں جتائی تھی اس کا انداز گفتگو معمول کی معنی ٹھہرا ہوا اور دو ٹوک تھا زرینشا کی خودداری کا پھر سے خون ہوا تھا وہ اسے اپنے لئے دڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اسی مقصد سے وہ یہاں پر ٹکی ہوئی تھی تاکہ وہ خود اسے فون کر کے اسے کہے کہ زرینشا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے تمہارے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا پورا گھر کارٹ کھانے کو دوڑتا ہے مگر مگر پچھلے ایک ہفتے میں اس کی طرف سے ایسی کوئی کال نہیں آئی تھی شانزل یزدانی اسے بھیج کر یوں بے نیاز ہو بیٹھا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ قائم سارے تعلقات ختم ہو چکے ہوں اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور یہی احساس تو زرینشا افندی کی میں کو مارنے میں بڑا کردار ادا کر رہا تھا زرینشا کا جگر تو جیسے کٹ رہا تھا کیونکہ ایک عورت کے لئے سب سے بڑھ قیمتی چیز اس کا مان ہوتی ہے پھر کسی وجہ سے جب یہ مان ٹوٹتا ہے تو اس کی عذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے اس سے بھی یہ عذیت یہ تکلیف صحیح نہیں جا رہی تھی آج کل شدت سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کا روئے اتنا روئے اتنا زیادہ روئے کہ موت کو اس پر رحم آ جائے اور زندگی کا ساتھ اس سے چھوٹ جائے مگر زندگی کا احساس اور ساتھ اس سے چھوٹ نہیں رہا تھا انتہائی بوجل آساب اور غیر متوقع حالات کے ساتھ وہ یوں ہی جیے جیے چلے جا رہی تھی سامیہ اسے چائے کا کب دینے کے لیے آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے پکارا زریم ہاں سامی بولو اس کے پکارنے پر اس نے فوراں گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اسے کہا یار ایسا کب تک چلے گا کیسا میں سمجھی نہیں اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو پوچھنے لگی تو سامیہ نے کہا دیکھو تم بچی نہیں ہو جو میری بات سمجھ نہ سکو خدا کا واسطہ ہے تمہیں انسانوں کی فریبی دنیا سے نکل کر حقیقت کی زندگی میں سانس لینا سیکھو انسانی زندگی اور کردار تمہاری کوئی تصویر نہیں جن میں تم اپنی مرضی کے رنگ بھر کر اسے خوش نما بنا سکو کیوں نہیں بھول جاتی تم کہ اب کسی سمان شاہ کا تمہاری زندگی میں کوئی دخل نہیں رہا بھول جاؤ کہ تمہارا واسطہ کبھی کسی سمان شاہ کے ساتھ رہا تھا اب یہاں اس گھر کی چار دیواری میں کسی سمان شاہ کا تذکرہ کوئی ذکر نہیں ہوتا جو چیز تمہارا نصیب تھی وہ تمہیں مل گئی جس شخص کو اللہ نے تمہارے لئے بہتر سمجھا اسے تمہارا ہم سفر بنا دیا اب تم خدا کی رضا میں راضی کیوں نہیں ہو جاتی تم کیوں نہیں سمجھتی کہ لڑکیاں صرف خواب دیکھ سکتی ہیں ذریع ان کی تعبیر پانا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی انسان کی کامیابی ہے یہ بات جان لو ذری ہر رشتے کو کھو کر زندہ رہنا ایک عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں یہ سب باتیں تمہیں سمجھا رہی ہوں سامی کے لہجے میں تھکن تھکن سے دھی ذرنشاہ افیندی نے پھر سے اپنا سر گھٹنوں میں گرا لیا تھا مجھے مت سمجھاؤ سامی میرے دل کو سمجھاؤ اس سے کوئی تکلیف ہے جو نہ خود سکون سے جیتا ہے نہ مجھے جینے دیتا ہے میں کیا کروں ذرنشاہ بھی خود اپنے آپ سے بیزار دکھائی دے رہی تھی سامی کو اس پل اس پر بے ساختہ ترس آیا ذری تمہیں اعتراف ہے نہ کہ تم شانزل یزدانی سے محبت کرنے لگی ہو ہاں ہے مجھے اعتراف تو یار پھر تم اپنے ساتھ کیوں اچھا نہیں کر رہی زندگی کو اپنی معمول پر کیوں نہیں لے کر آتی تم میں کیسے لے آؤں سامی مجھے بتاؤ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس شخص کو میری وجود میں کوئی دلچسپی نہیں رہی وہ مجھ سے بیزار ہو چکا ہے اس نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ بہت جلد وہ مجھے ڈائیووز دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دے گا اب خود ہی بتاؤ بھلا ایسی صورتحال میں میں کیا کر سکتی ہوں تم بہت کچھ کر سکتی ہو زرین یہ جو فاصلے تم دونوں کے درمیان ہے نا مت بھولو کہ اس کی ذمہ دار تم بھی ہو شانزل کی ذات کی اچھائیاں تم پر کھل چکی ہیں اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے اپنی طرف مائل کرو اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے یاد رکھنا زرین کے ان انعاؤں کے چکروں میں علچ کر آج تک ہر عورت نے دکھ ہی اٹھائے ہیں ہر عورت نے ہر ایسی عورت نے اپنے دامن میں کانٹے سمیٹے ہیں محبت کے درمیان اگر فاصلوں کی دیوار مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر اسے چاہ کر بھی گرانا ممکن نہیں رہتا سامین بہت اچھے سے اس کی برین واشنگ کر رہی تھی زرین تم بہت اچھی ہو مگر ہر اچھے انسان کی قسمت بھی اچھی ہو ایسا ممکن نہیں تمہیں اپنے لئے خوشیوں کے راستے خود ہی اچھے کرنے ہوں گے یاد رکھو زرین کے کسی بھی انسان کے چاہنے یا خواہش کرنے سے زندگی کبھی نہیں ٹھہر تھی پھر دل میں درد کیوں ٹھہرے زرین کو سامین کی باتیں اچھی لگ رہی تھی تب ہی چپ چاپ سر جھکائے وہ سنتی رہی محبت کا کافلہ گزر چکا تھا مگر اس کا دھوان اب بھی باقی تھا سامین اس سے اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی لا تعداد سوچے میں گم تھی سامنے والے گرین ہاؤس میں پچھلے تین سال سے کوئی نہیں آئے تھا اس کے سر سبز لان میں جا بجا سوکھے پتے بکھرے دکھائی دے رہے تھے اس کے گرے گیٹ پر پڑا تالہ اسے عجیب سی مدد کا احساس دلاتا تھا وہاں گرین ہاؤس کے دردیوار میں ویسی ہی وحشت ناشتی دکھائی دیتی تھی جو اس کے اندر پچھلے تین سال سے جم کر بیٹھی تھی کمسم انداز میں بند کھڑکی کے شیشوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہو اس نے پھر سے شاندر یزدانی کے بارے میں سوچا تھا ذری چونکی تھی اس وقت جب ٹی وی کے آگے بیٹھے اس شخص تھے قدر حیرانی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر اس کے چہری کی طرف دیکھا چونکنے کے ساتھ ساتھ ذرنشاہ اس قطعی اجنبی شخصیت کو دیکھ کر قدر گھمرا بھی گئی تھی زرنشاہ نے فوراں سوری کہا مگر وہ جواب میں چپ رہا مگر اس کی آنکھیں اس کے خوبصور چہرے سے ہٹی نہیں تھی زرنشاہ کو وہ ایک پرسنٹ بھی اچھا انسان نہیں لگا تھا گندمی رنگت بڑی بڑی موچھیں بڑی پہشانی غلافی آنکھیں وہ دیکھنے میں واقعی کافی متاثر کن تھا مگر اس کے چہرے پر جو سختی اور روب جھلک رہا تھا اس نے زرنشاہ کو خوف صدا کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ اور سوچ تھی میسیس یاور وہاں چلی آئی ارے زریم بیٹے تم کب آئی بخار نے انہیں اچھا خاصن اڈھال کر کے چھوڑ دیا تھا تاہم زرنشاہ انہیں دیکھ کر قدر پرسکون ہو کر بولی بس آنٹی میں ابھی آئی تھی سمان کہا ہے ارے بیٹا سمان اور تمہارے انکل تو اسلام بات گئے ہیں بتائے نہیں تمہیں اس نے نہیں تو آج صبح صحیح میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی اچھا واپسی کب تک ہوگی ان کی میرے خاصے دو تین دن تو لگ جائیں گے بیٹا تم بیٹھو نا میں تمہاری رچائے لے کر آتی ہوں انہوں نے اب تک اجنبی اور اس باروب شخصیت سے اس کا تعرف نہیں کروایا تھا مگر پھر بھی زرنشاہ جان گئی تھی کہ وہ بندہ شانزل یزدانی ہی ہوگا جس کا بارے میں سمان شاہ پہلے ہی اسے بریفنگ دے چکا تھا تب ہی وہ کچھ نہ بولی اور کہا نہیں آنٹی میں پھر آ جاؤں گی فیلحال تو آپ اپنے مہمان کو کمپنی دیجئے جلدی سے یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی میسیس یاور نے بھی اسے وہاں روکنے کے لیے اس وقت کوئی اسرار نہیں کیا تھا اگلے روز وہ دیر تک وہیں پڑی سوتی رہی اسے سمان شاہ پہ بہت غصہ بھی آ رہا تھا جو اسے ان فارم کیے بینا چلا گیا تھا اور اس نے اپنا سیل فون بھی مسلسل آف کر کے رکھا تھا نفیسہ بیگم نے گاجر کا حلوہ بنائے تھا وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے ہال میں آئی تو انہوں نے اسے حکم جاری کرتے ہو کہا زرین میں نے کچھن میں میسیس یاور کے لیے کچھ حلوہ نکال کر رکھا ہے تم جاتے ہو گرین ہاؤس لے جانا اور میری طرف سے ان کی خیر خیریت بھی پوچھ لینا وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آج وہ گرین ہاؤس نہیں جائے گی مگر وہ کہنا سکی فلحال وہ سمان اور اپنے ریلیشن کے بارے میں کسی کو بھی مشکوک کرنا نہیں چاہتی تھی تب ہی وہ حلوہ لے کر گرین ہاؤس میں چلی آئی تھی اس وقت ہلکی ہلکی بکھری ہوئی دھوپ بے حد اچھی لگ رہی تھی شانزل جزدانی لون میں ہی گلاب کی بار کے قریب بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے دھوپ سینک رہا تھا ذریع گیٹ کھل کر سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی تھی جب شانزل نے اخبار ایک سائٹ پر رکھ کر اسے پکارا بات سنو اس کے پکارنے پر زرنشاہ کے قدم خود بہر رک گئے مگر اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا نہیں جس کی ذات سے اسے ایک پرسنٹ بھی دلچسپی نہیں تھی کہاں جاری ہو تم وہ خود اٹھ کر اس کے سامنے آ کر اس سے پوچھنے لگا تو زرنشاہ کے ماتے پر کئی بل آگے تھے میں آنٹی کے پاس جا رہی ہوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا ہاں مسئلہ تو ہے اس کی گہری بے باک نگاہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اس کے مکمل سرابے کا جائزہ لیا تب ہی وہ غصے میں بولی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو پھر میں کیا کروں تمہیں کچھ نہیں کرنا اب جو بھی کروں گا وہ میں ہی کروں گا شانزل جزدانی نے کہا تو وہ بولی کیا کریں گے آپ وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی خوف زدہ ہو گئی تھی تب ہی وہ دھیمے لہجے میں مسکراتے ہو بولا میں تو میں پروپوس کروں گا اور کیا کروں گا شڑھ آپ آپ کو اندازہ نہیں کس وقت آپ کیا بکواس کر رہے ہیں زرنشاہ نے غصے سے کہا تو وہ بولا اس میں بکواس کی کیا بات ہے دنیا میں سب ہی شادی کرنے کے لئے کسی نہ کسی کو پروپوس تو کرتے ہیں نا خان کرتے ہوں گے مگر میں کسی نہیں ہوں سمجھے آپ میری شادی ہوگی تو صرف سمان شاہ سے ورنہ کسی سے نہیں زرنشاہ غصے سے بھنا کر بولی اور جواب میں شانزل جزدانی کی آنکھوں میں پھر سے سرخی جھلکنے لگی تھی میں زیادہ بکواس سننے کا عادی نہیں جو چیز مجھے پسند آ جائے میں ہر قیمت پر اسے خرید کر ہی رہتا ہوں اچھا آپ ضرور اپنی پسند کی چیزیں خرید لیتے ہوں گے مگر زرنشاہ آپ ہندی کوئی چیز ہرگز نہیں یہ بات یاد رکھی گا آپ اس کا اپنا چہرہ غصے سے غصے سے سرخ ہو چکا تھا پھر اس سے پہلے کہ شانزل اس سے کچھ کہتا وہ میسز یاور کو حلوہ دیے بغیر انہی قدموں سے واپس پرٹ آئی تھی میسز نفیسہ نے اسے حلوہ واپس لاتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھ بیٹھی زرین تم یہ واپس کیوں لے آئی وہ اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی زرنشاہ کے لیے ان کو جواب دیے بغیر گزر کر جانا ناممکن تھا تب ہی بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کابو پا کر نارمل انداز میں بولی امی آنٹی گھر پر نہیں تھی مارکٹ گئی تھی سمان اور انکل بھی اسلامباد گئے ہیں اس لیے میں الٹے قدموں واپس لوٹ آئی اچھا چلو ٹھیک ہے رکھ تو کچن میں فوراں یہ کہہ کر وہ ٹی وی کی طرف مڑ گئی تو زرین شاہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اسے ایک مرتبہ پھر سمان شاہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اسی غصے میں اس نے ایک مرتبہ پھر اس کا موبائل نمبر پریس کیا تو اس بار اس کی لائن کلیر مل گئی تین چار بیلز جانے کے بعد جب سمان نے کال پک کی تو اسے خامہہ رونا آ گیا تھا ہاں زرین کیسے ہو یار میں بھی تمہیں کال کرنے والا تھا یہ ہے کہ آئندہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن مد رکھنا میں تھوکتی بھی نہیں تمہاری محبت پر یہ کیا کہتی تم زرین سمان کو نہ صرف شوق لگا تھا بلکہ وہ تو بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا تھا میں جو کہہ رہی ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں تم جیسے فرادی لڑکوں کی محبت سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں ہوتی زرین شاہ کے لئے اس وقت اپنا غصہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا تھا اس کی جواب میں سمان شاہ بھئی خاموش ہو کر رہ گیا شاید اسے اس کے الفاظ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی تب ہی اس نے بنا کچھ کہے سنے فوراً اپنا فون آف کر گیا تو زرین شاہ مزید ہرڈ ہو کر رہ گی پھر رات گئے اس کا غصہ اتر گیا تو اسے اپنے کہے گئے الفاظ کی زیادتی کا احساس بھی ہو گیا مگر سمان شاہ کا سل اب بھی مسلسل آف جا رہا تھا زرین کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے رات گئے تک کروٹ پہ کروٹ بدلتے بدلنے کے باوجود اسے نین نہیں آرہی تھی سامیہ کے سل بھی آف تھا اور اس کا کچھ پینٹ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا ایک عجیب سی بے کلی نے پورے وجود کو اپنے حسار میں لے لیا تھا اور پھر اسی لمحے اس کے سل فون پر سمان کی طرف سے کال آئی تو اس کا دل بے طرح دھڑک اٹھا اس کی طرح وہ بھی جاگ رہا تھا زرین شاکول پک کرنے کے بعد بھی خاموش ہی رہی جبکہ دوسری طرف وہ بھی کافی دیر خاموش رہنے کے لیے بولا تھا میں کل صبح کی فلائٹ سے لاہ اور واپس آ رہا ہوں زرین کل صبح لیکن کیوں بس تمہارے لیے سمان کی لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان تھا نہیں سمان میرے لیے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے کہے پر شرمندہ تھی مگر اب اسے نرم پا کر اس کا غصہ پھر سے واپس آ گئے تھا تب ہی وہ بھی چیخ کر بولا تم اپنی بکواس بند کرو زرین میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں اور مزید میری برداشت کا امتحان مت لو کچھ پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی پھر اس خاموشی کا گلہ سمان شاہ نے ہی گھونٹا تھا پتہ نہیں صرف ایک دن میں وہاں کیا قیامت آگی میں نے تو اسی محبت نہیں دیکھی زرین نہ سنی کہ آپ کا قصور بھی نہ ہو اور کوئی آپ کو پھر بھی کھری کھری باتیں سنا دے تم جانتے ہو تمہارے سوا آج تک میں نے کبھی کسی کا غصہ برداشت نہیں کیا سمان شاہ کا لہجہ اس وقت کافی نرم اور دھیمہ سا تھا جواب میں زرین شاہ نے اپنے غصے کی حقیقی وجہ بیان کرتے ہو اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اب تمہیں بتاؤ سمان شاہ میرا ٹیمپر لوز نہ ہوتا تمہیں اور کیا ہوتا وہ شخص جو تمہارا سگا بھائی نہ ہوتا تمہیں اس کا مو تھپڑوں سے سرخ کر دیتی سمان اس کی زبانی شانزل کی حرکت کے متعلق جان کر حیران لے گیا اگلے روز لاہور واپس پہنچتے ہی اس نے زرین شاہ کو انفارم کر دیا تھا شانزل اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا وہ گرین ہاؤس کی طرف آئی تو دل سمان شاہ سے صرف ایک دن کی جدائی میں تڑپ رہا تھا میسیس یاور اس کے لیے چائے بنا رہی تھی وہ انہیں سلام کر کے سیدھی سمان کے کمرے میں چلی آئی اور اس کے کندے سے ٹیک لگا کر رو پڑی سمان اس کی اس حرکت کے لیے بھی تیار نہ تھا سریعی آر یو اکی نرمیس اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہو اس نے پھر پریشانی سے پوچھا تو زرین شاہ نے فوراں اپنا سر اس کے کندے سے اٹھا لیا ہاں سب ٹھیک ہے لیکن آئندہ تم کبھی بھی مجھ سے دور مت جانا پلیز سمان شاہ اس کی اس درجہ محبت پر مسکرایا اور بولا اچھا ٹھیک ہے نا جو تمہارا حکم میری سرکار اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں بس تم آنٹی سے کہو کہ جلد سے جلد میری ماما سے میری انگیجمنٹ کے لیے بات کریں اس کی پلکوں پر اب بھی نمی تھی اور اسی لمحے میں سر یاور نے سمان کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا وہ زرین شاہ کی بات سن چکی تھی تب ہی مسکراتے ہو بولی ٹھیک ہے آنٹی آج ہی آپ کی ماما سے اس سلسلے میں بات کر لے گی مگر میرا نہیں خیال کہ وہ میری بات کو مانے گی کیوں آنٹی زرین شاہ اور سمان دونوں نے ایک ساتھ مجل کر پوچھا تو وہ بولی بھائی سیدھی سی بات ہے ابھی میرا بیٹا بہت نالائک ہے نہ اس کے مزاج میں سنجید کی ہے اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کا کاروبار ہے اور ایسے نالائکوں کو کون اپنی اتنی پیاری بیٹی دے گا ان کی بات پر سمان نے مو بسور کر احتجاجن پاؤں پٹھے تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اچھے چلو ٹھیک ہے تھوڑی در آرام کر لے تب تک میں شان کو کھانا دے گراتی ہوں اپنے مزاج کی سادگی کے باعث وہ زرین شاہ کو بہت اچھی لگتی تھی اس وقت وہ ان کی ہیلپ کرنے کے خیال سے ان کے ساتھ ہی اٹھ کر جانے لگی تو سمان نے جلدی سے سمان نے جلدی سے اس کا آنچل تھام کر اسے اپنی مٹھی میں لے لیا رکو تم کہاں جا رہی ہو میں وہ کچن میں جا رہی تھی ارے چھوڑو کچن کو گھولی مارو یہاں بیٹھ کر میری ٹانگیں دباؤ تم اچھا جی کیوں میں کیوں تمہاری ملازمہ ہوں زرین شاہ چہہ کر بولی تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے وہ بولا ویل ٹانگیں تم ملازماؤں سے دبوانے والا میں نہیں ہوں میں تو اپنے ہونے والی بیوی سمجھ کر تم سے یہ کہہ رہا تھا سمان تم اب پٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں سے شرم سے سرخ پڑھتے اس نے ایک دھمو کا سمان کے بازو پر مارا تو اس نے کھینج کر زرین شاہ اپنے قریب ہی بیٹھ پر بٹھا لیا کیوں ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ آنٹی سے کہو میری ماما سے بات کرے اور اب تم پٹنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہو وہ تو میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی اچھا مگر میں تو ویسے نہیں کہہ رہا یہ دیکھو اسلامباد سے تمہارے لیے کیا لائے ہوں اپنے شرم کی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا خاکی لفافہ نکال کر اس نے زرین شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ بھولی اس میں کیا ہے ارے خود کھول کر دیکھ لو نا اب کی بار دونوں بازو سینے پر بانتے ہو اس نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی تو زرین شاہ نے خالی لفافے کو اپنی ہتھیلی پر اُلٹ دیا اگلی علمہ اس کی آنکھیں جیسے چمک اٹھی واہ یہ تو بہت خوبصورت ہے نازک سے دمکتے نگینو والا پریس لیٹو سے بہت زیادہ خوش کر گیا تھا ہاں یہ خوبصورت ہے مگر تم سے زیادہ نہیں سامان کی آنکھوں میں اب بھی شوق کا ایک جہانہ بات تھا زرین شاہ کے دل اس کی محبت سے مزید بھر گیا تینکیو سو مچ سامان تم واقعی بہت اچھے ہو سچی اچھا چلا پھر اس خوشی میں ٹانگے دباؤ میری شابہ چلی کرو جی نہیں یہ میں نہیں کرنے والی زرین شاہ یہ کہتی اٹھ کر فران ہونے لگی تو زمان نے جلدی سے لپک کر اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور اسی لمحے شانزل یزدانی نے اس کے کمرے کی دہلیز پر بھی قدم رکھا تھا پورے پندرہ دن کے بعد زرین نے خود فون کر کے شانزل سے کہا شانزل میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں اس کی بات پر وہ گہری سانس بھرتے ہو بولا ٹھیک ہے کب لینے آؤں میں بس جب بھی آپ فری ہو جائیں تب سامین نے اسے سمجھا دیا تھا کہ محبت میں آنا نہیں چلتی لہٰذا اس نے اپنی آنا کو کچل ڈالا تھا اوکے شام میں آفیس سے واپسی پر تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا تیار رہنا ٹھیک ہے میں تیار ہوں گی آہستہ سے یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بنا خدا حافظ کہنے رابطہ کہے رابطہ ڈسکنیٹ کر دیا اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے اپنی خودداری اپنی آنا کا خون آنے پر اس کی صرف آنکھیں نہیں اس کا دل بھی جل رہا تھا سامین نے اسے کہا تھا کہ وہ انسان افسانوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں واپس آئے وہ حقیقت کی دنیا میں آگ ہی تھی مگر اس کی سانسیں گھٹ رہی تھی سامین چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے اسے یہ احساس دلائے کہ اس کے لیے بہت امپورٹٹ ہے تاہم اس سارے معاملے میں جو درد اسے اٹھانا پڑتا اس درد کی شدت شاید اس تکلیف سے بھی بڑھ کر ثابت ہو سکتی تھی جو اس نے سمان شاہ کو کھو دینے کے بعد اٹھائی تھی اس شام شانزل اپنے وادے کے این مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا سامین اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ رہنے دی نفیسہ بیگم نے بھی اسے خصوصی پروٹوکول دیا تھا ادنان افندی کسی کام کی سلسلے میں شہر سے باہر تھا اس لیے گھر نہ آ سکا زرنشاہ شانزل کے ہمراہ اپنے گھر واپس آئی تو ایک عجیب سی وحشت نے اس کا استقبال کیا گو کے گھر میں کہیں بھی گندگی نہیں تھی مگر پھر بھی ایسا ہولناک سنناٹا چھایا تھا کہ اس کا دل ہول کا رہ گیا چوکیدار باورچی کوئی بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے بیڈ روم میں آئی تو وہاں کا منظر ہی نرالا تھا بیڈ پر کمبل بینا سمیٹے رکھا تھا رائٹنگ ٹیبل پر بکھری کتابوں کا حال بھی دیکھنے کے لائق تھا وارڈ روپ سے باہر لڑکتے کپڑے الگ ہی اپنی بے وگتی کا گلا کر رہے تھے وہ تھکی تھکی سی ایک نظر کمرے کے حال پر ڈالتی بیڈ پر آ کر بیٹھی اور بولی سب لوگ کہاں ہیں چوکیدار خان ساما کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا چاندل بھی اس کی پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا قدر رف ہولیے میں اداس اداسی وہ کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی وہ خان ساما کو بہت تیز بخار ہے اور چوکیدار کے بھتیجی کی شادی ہے وہ کل صبح ہی ایک ہفتے کے چھٹی لے کر چلا گیا ہے ایک سرسر اسی نگاہ اس کے سادہ سے سراپے پر ڈالنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ بولی پھر تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا کھانے وغیرہ کا کتنا مسئلہ ہوگا آپ کا ہاں تھوڑا بہت مسئلہ تو ہوا تھا نا خود سے کچھ کرنا جو نہیں آتا مجھے وہ دھیمے سے مسکرا کر بولیا وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا تو زرنشاہ اپنی انگلیاں چٹا کر رہے گی اچھا سنو میرا خیال ہے کہ اب تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے مجھے ابھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے واپسی تھوڑی لیٹ بھی ہو سکتی ہے باہر سے گیٹ لاک لگا کر جاؤں گا آئینے کے سامنے اپنا ہولیا تھوڑا درست کرنے کے بعد اس نے زرنشاہ کو اطلاع دی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ دی وہ کمرے سے باہر نکل گیا اس رات بہت دیر تک جاگ کر اس کا ویٹ کرتے کرتے بلاخر وہ نین کی وادی میں گم ہو چکی تھی پھر اگلی صبح اس کی آنکھ خاصی لیٹ کھلی شانزل اس نے ڈسٹرپ کیے بغیر آفیس جا چکا تھا تب ہی اٹھ کر اس نے پہلے گلاس ونڈو پر پڑے بھاری پردے اٹھ سمیٹھے ہلکی ہلکی چمکدار دھوک کی بہت مدم سی کرنے کمرے میں پھیلی تو وہاں زندگی کا احساس بیدار ہوا پھر وہ اٹھی اور باترون میں گئی پریش ہو کر سیدھا کچن میں چلی آئی اپنے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بنا کر وہ گھر کی صفائی میں لگ گئی پہلی بار اس بار اسے اس گھر کا کام کرنا بہت اچھا لگا تھا ورنہ آج تک وہ ہمیشہ گھرے لو خواتین کے ہمدرتی میں لمبی چوڑے جذبات تقریریں ہی کیا کرتی تھی کچن لاؤنج لاؤن اور باتروم کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آئی اور سب سے پہلے وارڈ روب کو صحیح کرنے کا ارادہ کیا شانزل کے استعمال شدہ تمام کپڑے علیدہ کرنے کے بعد صاف دھلے ہوئے کپڑوں کو پریس کر کے اس نے ہینگ کر لیا اس کی ٹاکس اس کی ٹائیاں بھی ڈھونڈ کر ایک سائیڈ پر رکھی اور بیٹ کی چادر اچھی طرح سے جھاڑ کر بچھائی رائٹنگ ٹیبل پر بکھری اس کی کتابیں سمیٹ کر میز کے کونے پر رکھ رکھ تھی اس کا ارادہ کارپٹ اٹھا کر اچھی طرح جھاڑنے کا بھی تھا مگر اس کی حمد جواب دے گی تھکن سے اس کا سارا بدن چور چور ہو رہا تھا بھوک بھی محسس ہونے لگی مگر کھانا بنانے کی حمد نہیں تھی اس میں روبوت سوان جو فریج میں رکھا تھا وہی کھا کر اس نے پیٹ بھر لیا شام میں شانزل آفیس سے واپس آئے تو گھر میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر چونگ گیا تھا وہ واقعی اب بدل رہی تھی مگر مگر اب اس کا اپنا دل بھی تو بدل گیا تھا اس وقت وہ کچن میں تھی غالباً رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور کھانے کی خوشبو بداری تھی کہ مینیوں میں خاص شانزل کی پسند کا خیال رکھا گیا ہے اسے بھوک بھی لگ رہی تھے مگر پھر بھی تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ اس کے پاس کچن میں آتے ہو بولا زنی میرے لیے کھانا مت لگوانا آج باہر ڈنر کرنے کا موڈ ہے میرا کس کے ساتھ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی اسے مگر پھر بھی پوچھ بیٹھی اور جواب میں وہ خاصی توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہو بولا میں جس کی ساتھ بھی ڈنر کروں تو میں فرق نہیں پڑھنا چاہیے اچھا کیوں نہیں فرق پڑھنا چاہیے مجھے کیا میں انسان نہیں میرا کوئی ریلیشن نہیں آپ سے ہاں میں مانتی ہوں کہ میں قصر روار ہوں مگر آپ بھی تو بے قصر نہیں پھر سزا صرف میرے حصے میں کیوں وہ ایک علمہ میں جذباتی ہوئی تو شانزل قدر حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا سوری وہ ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا کہ اگلی ہی لمحے ذریع خود کو سنبھال کر پھر سے اپنی پرانی جان میں واپس آئی اور تب ہی وہ کچھ سوچتے ہو سر چھٹک کر بولا کیا سزادے رکھیے میں نے آپ کو آپ تو سب کچھ ویسا ہو رہا ہے جیسے آپ چاہتی ہیں میں میں کیا چاہتی ہوں بتائیں آپ فوراں سر اٹھاتے اس نے شانزل سے پوچھا جواب میں وہ نگاہیں چراتے ہو بولا یہ سوال تو تمہیں خود سے کرنا چاہیے بہرحال میں جلدی واپس آنے کی کوشی کرنا کوشی کروں گا تم کھانا کھا لینا یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ کچھن سے باہر نکل گیا تو زرنشہ نے بھی چولہ بن کر دیا اس کی بھوک پیاس ایک دم سے ختم ہو گئی تھی نہ جانے یہ کیسا در تھا جو اسے ہر حال میں پار کرنا تھا مگر اسے اس کا دوسرا کنارہ سامنے آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ کیا ہو رہا یہاں پر وہ اس وقت سمان شاہ پر جھکی ہو تھی جب شانزل کی آواز پر ایک دم سے بوکھلا کر کھڑی ہو گی سمان نروس ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا بھائی آپ کچھ نہیں میں تو بس ذری سے کہہ رہا تھا کہ میری ٹانگیں دباؤ مگر یہ میری بات مانی نہیں رہی تھی سمان کے جواب سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے اس سے اپنے اور زرینشاہ کے تعلق کے بارے میں بتا چکا ہے مگر پھر بھی اس سے مزید وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو چکا تھا شانزل جزدانی کی نگاہیں اسے اپنے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی سمان تمہ بچے نہیں رہے اور اسے فضول حرکت ہے تمہیں زیب نہیں دیتی اس نے سمان کو ڈانٹا مگر انسلٹ زرینشاہ کو محسوس ہوئی وہ کمری کے دہلیس پر کھڑا نہ ہوتا تو وہ فوراں وہاں سے کھسک جاتی مگر اب پتھر کا بدھ بن کر وہ وہیں کھڑے رہنا اس کی مجبوری تھی اور میڈم تم بھی جاؤ اپنے گھر شریف لڑکی کو ہر وقت دوسروں کے گھروں میں تانکہ جانگی کرنا اچھا نہیں لگتا کتنا روب تھا اس کی آواز میں زرینشاہ کا چہرہ اپنی اس درجہ توہین پر غصے سے سر ہو گیا تھا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کیا آپ کو دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھا لگتا ہے مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ چھپ رہی اور پھر اس روز گرین ہاؤس سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی انسلٹ اور سمان کی بزدلی پر بہت دیر تک روتی رہی تھی اگلی پورے ایک ہفتے تک سمان اس کی منتیں گر کر کے تھک گیا مگر نہ تو وہ گرین ہاؤس گئی نہ اس نے اس سے کوئی بات کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار پڑ گیا میسیس یاور اس کی ماما کے پاس روزانہ شام کو ایک چکر ضرور لگاتی تھی ان دنوں تائشہ بھی ہاؤسٹل سے آئی ہوئی تھی وہ روزانہ ناشتہ سے فارغ ہو کر اس کا دماغ کھانے پہنچ جاتی سمان کے حال کی خبر بھی اس کے ذریعے اس تک پہنچتی تھی اس روز وہ زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گرین ہاؤس لے گئی تھی بے شرم لڑکی میرا بھائی تمہاری وجہ سے بستر پر پڑا ہے شانزل بھائی کے ساتھ بھی خوب جنگ ہوئی ہے اس کی اوپر سے تم اسے مزید ٹیز کر رہی ہو آ کر دیکھو ذرا اس کا حال کیا ہوا ہے تیستے چلنے کے ساتھ ہی وہ بڑھ بڑھا رہی تھی اور اسی لمحے زرنشاہ آفندی کا اپنا دل اس کے پہلوں میں مچل رہا تھا سمانشاہ سے ملے اور اسے دیکھے بغیر آٹھ دن جیسے اس نے بتائے تھے صرف اسی کو بتا تھا اس کی راتوں کی نیند اڑی تھی تو پیٹ کی بھوک بھی ختم ہو کر رہی تھی پورے ایک ہفتے کے بعد وہ سمان کے سامنے آئیتوں سے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو پیلا زرد چہرہ بے تردیب بکھرے بال اور بہت کمزور سرابے کے ساتھ شدت سے کھانستا وہ شخص اسے پہلی نظر میں پہچاننا ہی مشکل ہو گیا تھا اسے لاؤنج میں سوفے پر لیٹا دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے بڑھی سمان یہ سب وہ بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونکا مگر نرازگی کے اظہار کے طور پر دوسری طرف دوسرے لمحے مو پھیر لیا تھا مر گیا ہے سمان اب کیا لینے آئی تم یہاں پر نہیں اے سمت کہو سمان اس کے دل پر اس کے الفاظ سے گھونسا لگا تھا مگر سمان شاہ نے پلٹ کر اس کی طرف نہ دیکھا کیا تمہاری سوری کرنے سے میرا درد میری تکلیفیں کم ہو سکتی ہیں اگر تم مجھ سے دور رہ کر خوش رہ سکتی ہے تو میں بھی تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں نہیں سمان میں تمہارے بغیر خوش نہیں ہوں سمان پلٹ کر اسے کہا مگر اس کے باوجود وہ رخ پھیرے کھڑا رہا تب اس نے مدد طلب نگاہوں سے تائشہ کی طرف دیکھا مگر وہ بھی بینیازی سے کندے اچھکا کر اپنے کمرے کی طرف غائب ہوگی سمان پلیز پلٹ کر دیکھو تو سہی کہ کیا میرا حال ہے تم سے بچھڑ کر زنید علیہ جب بھیگا ہوا تھا تب ہی سلم سمان شاہ نے پلٹ کر بھرپور نگاہوں سے اس کے اداس سرابے پر نظر ڈالی تمہیں پتا ہے زنید تم بہت بری ہو قسم سے بہت زیادہ بری ہو تم سمان شاہ کو بھی اس کے حال دل کا اندازہ ہو گیا تھا وہ خود کہاں ناراض رہ سکتا تھا اس سے زرین شاہ کی روح ایک دم سے ہلکی بھلکی ہو گئی مجھے تمہارا تینکیو بولنا تھا تینکیو لیکن کس لی سمان وہی نا اپنے پورٹریٹ کے لیے بہت خوبصورت تصویر پینڈ کی ہے تم نے میری مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی سچ میں چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے اب تم مجھ سے نراض تو نہیں ہونا نہیں بلکل نہیں اور وہ تمہارا خبیص بھائی وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا نا یہاں پر نہیں آئے گا انہیں بڑی ماں نے ملک سے باہر بیج دیا ہے ویسے تمہارے بھائی کے ساتھ بڑی گہری فرینڈشیپ ہے ان کی سمان کی لہجے میں اب بھی اس کے لیے احترام ہی تھا زرین شاہ اس کی بات پر چڑھ کر بولی چھوڑو گولی مارو سے مجھے تو وہ شکل سے ہی بدماش لگتا ہے زرین شاہ کی بات پر وہ کھل کر ہنسا تو اس کے کومنٹس پر زرین شاہ اسے مو چڑھا کر رہ گی تھی ارے ایسی بات نہیں ہے چڑیل تمہیں پتہ ہے لڑکیاں آگے پھچے پھرتی ہیں میرے بھائی کے مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے شاید اس لیے انہیں میرا تم سے کلوز ہونا برا لگا تھا تمہیں ان کا مجھے ڈانٹا برا نہیں لگا تھا کیا زرین نے فوراں دل کی بات پوچھی تو وہ بولا ہاں مجھے لگا تھا اس تن بہت برا مگر غلطی تو میری تھی نا پھر وہ بڑے ہیں مجھ سے تمہارے سامنے ان سے بتمیزی کرتا کیا میں اچھا لگتا مجھے نہیں پتا سمان لیکن دوبارہ ایسی کوئی بات ہوئی تو میں زندگی باہر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اچھا نا ٹھیک ہے نہیں دیکھنا شکل اب میں ایسی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا سمان بھی سورا کے موڑ میں تھا لہٰذا زرین شاہ بھی زیادہ دیر تک اس سے خفقی کا مظاہرہ نہ کر سکی پھر اگلے بہت سے دن انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے روٹھتے مناتے ہنسی خوشی بسر کیے تھے اس وقت سردیاں رخصت ہو رہی تھی اور گرمیاں اچھی خاصی پڑھنے لگی تھی تاشا پریویس کے پیپر دیکھ کر بلکل فارغ تھی لہٰذا اب سمان اور زرین شاہ کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گرمیوں کی بھری دوپ میں لڈو اور کیرم اور چھترنچ کھیلتے ہو گزرتا تیروں کھیل کے دورانے ایک دوسری کے بے ایمانی پر بچوں کی طرح جھگڑا کرتے تو میسیس یاور انہیں پیار سے ہلکی سی ڈانٹ پلا کر رہ جاتی سمان شاہ اپنی جیت پر کبھی انہیں سموسے کھلاتا کبھی برگر اور کبھی آئس کریم اور وہ دونوں اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے جان بجھ کر روز ہار جاتی تھی پھر ایک روز سمان شاہ گھر پر اکیلا تھا میسیس یاور اور تائشہ اپنے کسی رشتدار کے گھر ملنے کی وجہ سے گئی ہوئی تھی زرین شاہ دوپہر کا کھانا کھا کر نفیسہ بیگم کے سونے کے بعد معمول کے مطابق اپنے سارے کام سمیٹ کر گرین ہاؤس کی طرف چلی آئی تھی سمان شاہ لاؤنج میں سوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا گرمی کے باعث اس نے شرٹ اتار کر صرف بنیانہ پر گزارا کر رکھا تھا وہ سے لاؤنج میں دیکھ کر سیدھی اس کے پاس آ چلی آئی تھی ہیلو باس کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس کا موڈ بہت اچھا تھا سمان سوفے پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا کچھ نہیں بس تمہارا ہی بیٹھ کر رہا تھا دیکھو کتنے مزی کی مووی لگی ہے نہیں مجھے کوئی مووی وہ نہیں دیکھتی تم کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو نا سمان اچھا پڑھ لوں گا تم بیٹھو تو سہی اب کی اس نے ہاتھ بڑھا کر زرینشاہ کو اپنے قریبی سوفے پر بٹھا دیا تھا سنسان دوپہر اور بھرے گھر میں اکیلے پن نے اس کے جذبات کو ایک دم سے اوبھار دیا تھا مگر زرینشاہ کو اس کی یہ عداب بلکل پسند نہیں آئی تھی پتہ ہے زرین میں نے رات کو خواب میں کیا دیکھا وہ اٹھ کر سامنے والے سوفے پر ٹک گئی تھی جب اس نے پرشوک انداز میں اس کی طرف دیکھتی وہ کہا تب ہی وہ اس کی طرف دیکھتے وہ بولی نہیں مجھے نہیں بتا تم یہ بتاؤ کہ آنٹی اور تائشہ کہاں ہیں اس وقت مجھ ان سے کچھ کام تھا یار وہ لوگ تو گھر پر نہیں ہیں صدیقی انکل کی طرف گئی ہیں ان کی آیادت کرنے کے لیے سمان کا موڈ ایک منٹ میں بن گیا تھا مگر زرینشاہ اس کے موڈ کی پرواہ نہ کرتے وہ بولی ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں شام کو چکل لگاؤں گی نہیں زری آج تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے چلی گئی تو یاد رکھنا زری میں زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا وہ بھی زد میں آ کر بولا تو زرینشاہ اس کے بگڑے تیور دے کر اچھی خاصی حیران ہوئی سمان تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ابھی تک تو نہیں ہوا تمہارے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آری تمہاری باتیں اف یہی تو مسئلہ ہے میڈم کہ تم مجھے اور میری خواہشوں کو سمجھ نہیں چاہتی کتنے مہینے ہو گئے ہماری فرینڈشپ کو تمہاری اجازت کے بغیر میں نے آج تک کبھی تمہارا ہاتھ بھی بکڑا اس کی باوجود تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی تم خود تو پتھر کی ہو مگر مجھے بھی پتھر کا ہی سمجھ رکھا ہے کیا تم نے تمہیں کیا پتہ کتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر مگر میں نے تمہارے سوا کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تم سے ملنے کے بعد سارے ساری مصرفیات ختم کر دی دن رات خواب اور حقیقت میں تم ہی تم ہر جگہ چلتی پھرتے دکھائی دیتی ہو میں سچ کہتا ہوں سری آج کل تو میری راتیں بھی عذاب بن گئی ہیں میرے لیے ہلکی سی سرد آہ بھرتے اس نے کہا اور زرنشاہ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں آگئی زری تم مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر دی کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میں تم سے ٹوٹ کر پیار کروں اتنا پیار کروں کہ تم میری ذات میں گم ہو کر مدھوش ہو جاؤ وہ شخص جو اپنے ظاہری حسن میں بے مثال تھا اب اس کے بے حد قریب آ کر دھیمے لہچے میں اپنے جادوی الفاظ کے ساتھ اس کی سادہ سی ذات کے گرد اپنا حصار مضبوط کر رہا تھا اور زری بھی کسی بے بس ریایہ کی طرح دماغ کی ہزار پھٹکاروں کے باوجود دل کی عدھم مچاتی دھڑکنوں سے ہار مانتی جا رہی تھی زری تم میری ہو نا سمان اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہو پوچھا تو وہ بولی ہاں اس کے سہر انگیز حصار میں قید باقاعدہ اس کی مکنتی سی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وہ خود اپنی ذات پر جیسے اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی تب ہی سمان نے اپنے مضبوط گرم ہاتھ اس کے نازک کندو پر رکھے جس کا پورا وجود ان لمحوں میں جیسے برف کی طرح تھنڈا ہو رہا تھا زری کیا سر سے پاؤں تک تم پر صرف میرا اختیار ہے نا سمان کے ہاتھ آہستہ سے پھسلے تھے جبکہ زرنشاہ خوشک ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی باتوں کی گرفت میں جگڑتی جا رہی تھی سمان پلیز نہیں اس سے آگے نہیں نہیں زری پلیز ابھی کچھ مت کہو پلیز جو ہو رائے اسے ہونے دو وہ اس سے بھی زیادہ بے بس دکھائی دے رہا تھا تب ہی اس کے لبوں پر اس نے ہاتھ رکھا تو زرنشاہ اپنی رہی سہی احتجاج کی کوشش بھی کھو بیٹھی تھی اب وہ اس کے وجود پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کر رہا تھا اور انجام ہر خوف سے بینیاز ہو کر اور زرنشاہ بھی جیسے موم بن کر بگلنے کو بے قرار ہو گی تھی مگر اس سے پہلے کہ یہ جذبات کا یہ طوفان ان دونوں کی زندگی میں مسائل کا امبار لگا دیتا اچانک اس کی ماں نفیسہ بیگم کسی غیبی فرشتے کی طرح وہاں چلی آئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر انہوں نے دیکھنے کو ملا اس منظر نے بس چند ہی لمحوں میں ان کی آنکھوں کو پتھر ہی نہیں بلکہ پتھر ہی نہیں کیا تھا بلکہ وہ پاش پاش ہو کر بکھر بھی گئی تھی ان کی وہ بیٹی جس کے کردار کی مضبوطی پر انہیں فخر ہی نہیں بلکہ غرور بھی تھا اس وقت اسی بیٹی کا وجود ایک غیر محرم شخص کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا دل اور دماغ اچانک سنمی کی گرف میں آئے انہیں یہ سوچ کر ہی ہال پڑھ رہے تھے کہ اگر آج وہ اچانک اس گھر میں موجود نہ ہوتی اگر وہ آج اچانک اتر نہ آتی تو کیا ہو جاتا اگر وہ صرف چند منٹ لیٹ ہو جاتی تو اس روز زرین شاہ آفندی کو بازو سے پکڑ کر گھر لانے کے بعد انہوں نے اتنا پیٹا اتنا زیادہ مارا کہ خود ان کے ہاتھ بھی جواب دے گئے تھے انہیں اپنی بے خبری اور اپنی بیٹی کی فریب کا سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس روز وہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے مار کر بینہ کسی کو بتائے دفن کر دیتی گھر میں سب سے چھپانے کی کوشش کے باوجود وہ کسی سے بھی کچھ بھی چھپانے میں ناکام رہی تھی اگلے ہی روز میسیس یاور سمان کا پروپوزل لے کر آئی تو انہوں نے فوراں ان کا پروپوزل ریجیکٹ کر کے انہیں مایوس لوٹا دیا تھا ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ سمان کے ساتھ ست انہیں اور ان کے شہر کو بھی اٹھا کر گرین ہاؤس سے کہیں دور پھینک دیتی انہیں خود پر بھی غصہ آرہا تھا کہ انہوں نے سمان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا کیوں اپنی بیٹی پر اتنا اندھا اعتبار کر کے اس کی حرکتوں سے بے خبر رہی جبکہ وہ جانتی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں اولاد کی صالح تربیت کے ساست اولاد کے اچھے اور برے عمال کا حساب کتاب بھی ہوگا اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے خدا کو کیا جواب دیں گی سمان کا حال بھی ان دنوں دیکھنے کے لائق تھا بھری گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر میں روزانہ اپنی صحت کی پرواہ کی بنا وہ سڑک کے اس پار ذرنشاہ کے کمرے کے سامنے اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار وہاں کھڑا رہتا مگر نفیسہ بیگموں سے اپنے قریب سے ہلنے بھی نہ دیتی تھی اب رات میں وہ اس کا بستر بھی اپنے بستر کے ساتھ ہی لگاتی تھی جبکہ افندی صاحب ادنان کے کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے شانزل یزدانی دوبارہ پاکستان واپس آ گیا تھا ادنان نے اسے ذرنشاہ کی جلدی شادی کا ذکر کیا تو اس نے بڑے سلیکے کے ساتھ سے کہا کہ اس کی ماں ذرنشاہ کو اپنی بہو بنانے کے خواہش رکھتی ہیں گو کہ یہ بات جھوٹ تھی مگر اپنی انا کی تسکین اور دل کو آباد کرنے کے لیے اس نے یہ موقع ہاتھ سے گوانا مناسب نہ سمجھا ادنان کی خوشی تو اس لمحے دیکھنے کے سے تعلق رکھتی تھی نفیسہ بیگم اور افندی صاحب کو راضی بھی اسی نے کیا تھا عام حالات میں شاید اس رشتے پر کچھ سوچ و بچار کی جاتی مگر ان دنوں تو نفیسہ بیگم ایک دن بھی زہرین کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی نہیں تھی لہٰذا تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد انہوں نے نہ صرف زہرینشاہ کی نسبت شانزل ستے کر دی بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی ساتھ ہی فکس کر دی زہرینشاہ افندی نے اپنے ماں واپ کے سامنے نہ صرف اپنا اعتبار کھویا تھا بلکہ اسے اپنے محبوب اسے ہمیشہ کیلئے جدائی بھی برداشت کرنے تھی سامان کا حال دے کر اس کے اندر بغاوت نے جنم لیا اس کی دماغ میں یہ سوچ سر اٹھا رہی تھی کہ آج کے دور میں لڑکے لڑکی کا تنہائی میں ملنا کوئی بری بات تو نہیں کہ اس پر یوں حشر اٹھا دیا جاتا نہ ہی اس معاملے میں سامان کو اسے کوئی قصور دکھائی دی رہا تھا لہٰذا اسے روڑ پر سرسری سا دیکھنے کے بعد اس نے نہ صرف شانزل سے شادی سے انکار کر دیا بلکہ یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر سامان کے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا گیا تو وہ ان سب کے موں پر کالک مل کر اس کے ساتھ رات میں ہی گھر سے بھاگ جائے گی نفیسہ بگم کو اس کی احمد اور بے ہیائی نے مزید غصہ دلا دیا تھا سامان کی طبیعت بھی زیادہ بگڑ گئی تھی میسیز یاور اور حیات صاحب ایک طرف ہاسپٹل میں اپنے لادلے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہتے تو دوسری طرف نفیسہ بگم اور افیندی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ منت کر رہتے کہ وہ زرنشاہ کا رشتہ سمان سے کر کے ان کی زندگی اس کی زندگی بچا لیں مگر نفیسہ بگم کسی طور پر بھی یہ بات ماننے پر قائل نہیں تھی تائشہ کے فائنل کے امتحان سر پر تھے مگر اس کے باوجود وہ پڑھائی کو پسے پشٹ ڈالے زرنشاہ سے رابطے کی کوشی میں ہلکان ہو رہی تھی اپنے لادلے بھائی کی خوشی اور زندگی کے لیے وہ رو رو کر اس سے دو منٹ کی بات کرنے کے لیے گھنڈ روں نفیسہ بگم کی منتیں کرتی رہتی سمان کی طبیعت بگڑی تو پھر بگڑتی ہی چلی گی زرنشاہ کا اپنا حال دیکھنے کے لائق ہو چکا تھا ہفتوں مود ہوتی نہ کپڑے بدلتی تھی شانزل سمان کی مکمل دیکھ مال کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ سنبھل نہ سکا شادی کے دن سر پر آئے جب اس نے سمان کی حالت کے پیش نظر ڈیٹ آگے بڑھانے کی روکیسٹ کر دی مگر نفیسہ بگم کیونکہ ادنان کے لیے سامے کا ہاتھ مانگ چکی تھی اور یوں ان کے گھروں میں بھی شادی کی تیاریں اروج پر تھی لہٰذا انہوں نے شانزل سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک دن بھی شادی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی اگر وہ مقررہ ڈیٹ پر شادی نہیں کر سکتا تو صاف انکار کر دے وہ کسی اور لڑکے سے اس کی شادی کروا دیں گی تب ہی اسے ان کی زد کے سامنے سر جھکانا پڑا کیوں کہ زرنشاہ کو کھو دینا اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا اور زرنشاہ اس تمام عرصے کے دوران ایک زندہ لاش بنی بس روح رو کر خدا سے سمان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی ہر نماز ادا کرے کے بعد اس کی دل میں اور اس کے موں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے سمان کو صحت دے اس کی زندگی کی حفاظت فرما مگر شاید اس کی دعائیں اس بار بار گاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکی تھی جس روز اس کی مہندی تھی اس روز تائشہ کو اس کے پاس آنے کی اجازت ملی اسی روز تائشہ نے اسے رو رو کر کہا زرین صرف ایک بار میرے بھائی سے مل لو اس کی طبیعت بہت خراب ہے میرا بھائی مر جائے گا زرین اسے اس کے چھوٹے سی گناہ کی اتنی بڑی سزا مت دو تم مگر زرین بھی اس کے لئے رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکی اور پھر اگلے روز اس کے نگاہ کے بعد رخصتی سے قبل ہی اس شخص نے بھی اپنی زندگی ہار دی تھی کہ جس کی محبت اب عشق کا روپ دھار کر اس کے روم رومے بس گئی تھی سمانشاہ کی موت کی خبر نے اس کے گھر میں جیسے سنناٹا بکھر دیا تھا بھری دوپہر میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لئے گھنٹوں اس کے گھر کے سامنے بے قرار کھڑا رہنے والا وہ شخص اس کے کسی اور کے ساتھ منصوب ہوتے ہی زندگی سے روٹ کر ایمبولیس میں ٹھیک اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا جس جگہ وہ کبھی زندہ ہوتے ہو آ کر کھڑا ہوتا تھا گرین ہاؤس میں تو کوہرام مچ گیا تھا میسس یاور رو رہی تھی چلا رہی تھی بے جان پڑے سمانشاہ کی پڑ رہے تھے جبکہ یاور حیات صاحب اپنے جوان بیٹے کی میت کے پاس نم آنکھے لئے یوں گھڑے تھے گویا ان کی عمر پھر کی کمائی ہی لٹ گئی ہو اس روز زرین شاہ کا دل بھی بہت گھبر آ رہا تھا گھر میں بکھرنے والے سناٹے اور سامنے روڑ پر گونج تھی ایمبولنس کی مخصوص آواز نے اس کے اندر جیسے وحشت کو رکم کر دیا تھا اس کے ہاتھوں پر تازہ تازہ مہندی لگی تھی جب مگر اس کے آساب مسلسل نین کی گولیاں نگل نگل کر اس قدر شل ہو رہے تھے کہ اسے نکاح نامے پر اپنے دستاحت کرنے کا ہوش بھی نہ رہا اس کے بھائی نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جہاں ضروری تھا وہاں اس کے سائن کی جگہ انگوٹھا لگوا دیا تھا عزت اور انچی ناک کی خوف میں مبتلا ان لوگوں نے پھر ایک اور محبت کا قتل کر دیا تھا وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر لپکتے ہوئے کھڑکی میں آئی تو سامنے سڑک کے اس پار شانزل یزدانی کو سمانشاہ کی لاش نکالتے دے کر ایک لمحے میں ہی وہ برف کی ہو گئی تھی وہ شخص جو اپنی خوبصورت تھی اور سادکی میں کوئی مثال نہیں رکھتا تھا آج وہی شخص اس جیسی ایک عام سی لڑکی کی محبت میں زندگی سے ہاتھ چھڑوا کر موت کی تاریخ وادی میں گھم ہو چکا تھا اسی لمحے زرنشاہ آفندی کو نہ اپنی آنکھوں پر یقین رہا اور نہ ہی کانوں پر نہ جانے کیسے اس کے حلق سے آواز نکلی اور اس نے سمانشاہ کو پکارا مگر اب وہ اس کی صداوں سے دور جا چکا تھا نہیں سمان تم ایسا نہیں کر سکتے روتے چلاتے اس نے اپنی چوڑیوں بھرے ہاتھ دیواروں پر دے مارے تھے خوبصورت کلائیاں دیکھتے ہی دیکھتے خون سے سرخ ہو گی تھی اپنی بے بس محبت کا بین کرتے ہوئے اس نے خود ہی اپنا چہرہ نوچ لیا تھا مگر وہاں اس کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا ساری پابندیاں ختم ہو گی تھی صرف ایک شخص کے پلکیں بند کر لینے سے زد اور انہا کے سارے توفان جیسے تھم سے گئے تھے اپنی شوخ باتوں اور چنجل حرکتوں کے ساتھ بار بار اس کے تصور میں آتا وہ اس کے اندر تک ویرانی ہی ویرانی بکھہر گیا تھا اور اس روز شانزل یزدانی نے بھی پہلی بار کسی مسلمان عورت کو صحیح سمجھ کر اپنے محبوب کی ستی ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پرچمہ یاد میں عشقوں کے گوھر ٹانک دیئے ہم سے کچھ اور ہنر ہو نہ سکا تیرے بعد کوئی لوٹ آئے دعاوں سے یہ ممکن ہی نہیں بے اثر جیسے ہوا حرف دعا تیرے بعد